آسٹریلیا کے عیسائی پادری گولڈ ڈیویڈ نے اپنی زندگی کے پہتالیس سال چرچ کے لیے وقف کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا ہے مسلم ڈیلیگراف کی ریپورٹ کے مطابق نو مسلم گولڈ ڈیویڈ نے اپنا مسلم نام عبد الرحمن رکھا ہے ریپورٹ کے مطابق گولڈ ڈیویڈ نے آسٹریلیا عیسائی کمیونٹی میں ایک معتبر پادری کی حیثیت سے مقام حاصل کیا انہوں نے سارے چار دہائیوں تک چرچ کے خدمت کی اور نوجوان مسیحی انہیں ایک ہمہ شخصیت کے طور پر دیکھتے تھے گولڈ ڈیویڈ کے اسلام قبول کرنے کی قبر نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا ہے تاہم انہوں نے مسلمان ہونے سے مطالر ان محرکات پر تاہر کوئی بات نہیں کی ہے